جناب بریک کے بعد حاضر ہو چکے ہیں اور ہم بات کریں گے سہت کے حوالے سے مہک میں سہت اس کے علاوہ جو پاہم لہور شہر کیا پنجاب کی بات کیجئے تو سہت کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے ہاں گورنمنٹ دعوت تو بہت کرتی ہے کہ جناب ہم سہت پر بہت زیادہ کام کریں گے پریفرنس بھی ہوتی ہے لیکن ایڈ دا ایڈ جب آپ ہاسپٹلز کا روک کریں یا کہیں ایسے کلینکس کا روک کریں بہت چاری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پیشنس اپنی جو کہلے سہت کے حوالے سے رجوع کرتے ہیں ہمہاں پر فسیلیٹیز بہت کام ہوتی ہیں اس پر ڈسکوشن کے لیے ہمیں جوائن کی ہے مشیریہ وزیر آلہ ہے برائے سہت حنیف خان پتافی صاحب ان کو ویلکم کریں گے بہت شکریہ آپ کے آنے کا اس کے ساتھ ہماری ہلکی رپورٹر ہے بلال چودری ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے بہت شکریہ بلال آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ آپ کے وقت کا لیکن میں سب سے پہلے جانا چاہوں گی آپ کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے اور بہت ایلیکشن آپ نے ایک دھوا دار ایلیکشن اس کے بعد جیتے بھی اور اب ایزمشیر آپ کام بھی کریں اپنے تھوڑے سفر کے حوالے سے بھی بتائیے گا سیاست کا ذراح آپ کا جی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے ڈیرہ غازی خان جہاں پہ پچھلے کو پچاس سال سے سردار مسلط ہیں کوئی عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا الحمدللہ پچھلے کوئی تقریبت دس ایک سال سے ہم وہاں پہنا سوشل ورک کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور دوستوں کے مشروع کے ساتھ میں نے ایلیکشن لڑنے کا اعلان کیا اور الحمدللہ میں نے انڈیپینڈنٹ سٹینڈ کیا تھا اور وہاں پہ میں نے ایکس چیف منسٹر کو بیس ہزار سے زیادہ مرجم سے ہر آئے اور میں وہ پہلا ایم پی اے تھا جس نے پی ٹی آئی میں شمولی تک کے آئے اچھا سر اب ہمیں ہیلتھ کی بھی تھوڑی سی بات کریں جو ہیلتھ کے حوالے سے فسلیٹیز ہیں پسٹی گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا پابلک ہمیشہ سے نراز رہی کہ جناب ہمیں صحت کے حوالے سے پروپر سہولیات نہیں ملتی چاہے ہاسپٹلز کا روک کر لیا جائے بیٹ نہیں ہیں دبائیاں نہیں ہیں ڈاکٹرز کی عدد دستیابی ہے اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جو وہاں پر دیکھنے میں آتے ہیں آپ کی گورنمنٹ اب چکی آئی ہے اور یہ دعویٰ کر کے آئی ہے کہ ہلتھ میں بہت زیادہ کام کیا جائے گا کیا پلاننگز ہیں آپ لوگ کی یا کس طرح کی سٹرٹیجیز آپ لوگ بنا رہے ہیں ہلتھ سیکٹر میں کام کرنے کے لیے جی جس طرح ہمیں پنجاب گورنمنٹ ملی آپ کو بتاتا چلوں کہ 50% ڈاکٹر کی سیٹ ویکنڈ تھی ہاسپتال میں 50% صرف ڈاکٹر کی سیٹ فیلڈ تھی اور 50% ویکنڈ تھی سب سے پہلے ہم نے دس ہزار سے زیادہ ڈاکٹر ٹی ٹی ایس کے ثروہ اپینڈ کیے پانچ ہزار سے زیادہ نرسز اپینڈ کی تقریباً بارہ ہزار سے زیادہ پیرامیڈکس وہ اپینڈ کیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی پریورٹی ہیلتھ ہے ایک ہزار ملین کے بجٹ میں سے ہم نے دو سو چوراسی بلین ہیلتھ کے لئے مختص کیا ہے اور ہمارے پی ایم امران خان صاحب اور عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر اور ڈاکٹر یاسمن راشد صاحب کے یہی ویجہ نے کہ ہم نے پنجاب کے ہر شہری کو وہ چاہے دیہات میں رہتا ہو چاہے شہر میں رہتا ہو ان کو بہترین طبی سہولیات فرام کرنی ہے اس کے لئے ہم کوشہ ہیں لیکن ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم ریسنلی سیچوئیشن دیکھے ہیں بلال بھی میں بتر طور پر بتائیں گے بلال میڈیسن سٹانس بیڈ سہولیات نہیں ہیں جی بے کچھ جیسا کہ بتا فیسہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی اے کی بھی یہ ہمیشہ پریورٹی ہے ہیلتھ جو پریشلی گورورمنٹ ان کی بھی پریورٹی تھی ہیلتھ اس سے پریشلی گورورمنٹ کی پریورٹی تھی ہیلتھ لیکن ہوا کیا اندھی ہیں دس ساتھ نون لگ نے کی اب چھ ماہ سے زائد کا عرصہ جو ہے پی ٹی اے کو بیچ چکا ہے اور میں سوری ٹو سے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آئی جس طرح یہ کہا جا رہا تھا کہ یاسمین واشد کے آنے سے یہ ہو جائے گا ناڈم کے حوالے سے یاسمین واشد کے ورسے کام بہت کر رہی ہیں نظر بھی آتی ہیں ایکٹیو بھی نظر آتی ہیں لیکن اہدہ انبیلال وہ فیسیلیٹیز پروائیڈ کرنا تو سٹیٹ کی ڈیسپونسیبلٹی ہے بلکل دیکھیں ہاں اس میں جو سب سے اہم جو ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ فرنڈس مہیا کیے جاتے فرنڈس کی ابھی تک جو شورٹیج ہے وہ رہی ہے فرنڈس نہ ہونے کی وجہ سے جو مصیبتیں ہیں وہ خوشپیلڈ کی جو ایڈمیسٹریشن ان کو بھی فیس کرنی پڑتی ہیں اور میجورٹی یہ فیس کرنی پڑتی ہیں پیشنٹ کو ان کے علواہ کین کو ابھی ہم سٹنڈس کی ڈسکشنی کر لیں تو ابھی سب سے پہلے سٹنڈس کے ہم بات کر لیتے ہیں سٹنڈس ایک اتنا اہم جوز ہے کہ جب بھی کسی کو ہارڈ اٹیک ہوتا ہے یا ہارڈ پیلئر ہوتا ہے یا خون کی نالیاں اس کی بند ہوتی ہے تو سٹنڈ ایک ایسا ہے ایک ایلیمنٹ ہے جس کو بلڈ میں ڈال کے بلڈ کی جو فلوینسی ہے اس کو بہتر کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی اتنا ٹائپ ٹیکنگ یہ نہیں ہے فوری امیجیٹلی کرنا پڑتا ہے اگر یہ ہوسپیٹل سے اندر قریب مریضوں کو نہیں ملے گا تو باہر سے جب یہ پرچیز کریں گے ڈال سے دو لاکھ روپیہ اس کا جو ریٹ تھا وہ مقرر کیا گیا اب ایون کے پچھلے جنوں جب ہم نے اس کو ہائلٹ کیا اس خبر کو کہ پی ای سی سمیت لاہور کے جو دوسرے دل کے ہوسپیڈ ہے جہاں پہ وارس ہیں دل کی وہاں پہ سٹنٹس ختم ہو چکے ہیں اور اکثر جو مریضوں کو باہر سے کہا جا رہا ہے کہ پرچیز کر کے لائیں اگر آپ نے سرکاری آپ نے سٹنٹ دلوانا ہے تو آپ کو ٹائم دیں گے چھے ماہ کا ایک سال کا اور وہ تطوری سیچویشن ہی نہیں رہا تھا پھر ہماری خبر پہ لاہور نے اس کی خبر پہ ایکشن ہوا پھر اگلے ہی دن جب ہماری خبر ہائلائٹ ہوئی پھر اگلے ہی دن کمیٹی کی جو اپروور تھی وہ رکھ لے گی سنٹر پرچیز کمیٹی نے پھر اس نے اس کی منظوری بھی دیا دی کہ اتنے سٹنٹس جو وہ خریدے جائیں پھر اس کی قیمت بھی متین کر دی گئی ہے کتنے قیمت متین کی گئی ہے اب یہ جو انہوں نے یہ جو پرچیز کیا اس میں انہوں نے کہا ہے پچیس سے تیز ہزار روپیا اور پھر اس کے بعد جب یہ ہوسپیڈلز میں آئے گا پھر اس کی جو کسٹ جو لاکت ہے وہ بھار جائے گے لیکن اس میں اگر سرکاری ہوسپیڈلز میں اگر یہ جائیں گے تو وہاں پہ تو فری آف کسٹ ہی اکسر مریضوں کو مل جاتے ہیں اور یہ جو فیسیل پیس ہے یہ پروائیڈ کر رہے ہیں دوسرا اس پہ اہم یہ تھا پھر فنٹس کی نا ہونے کی وجہ سے جو سب سے اہم ایلمنٹ ہے وہ ہے ادویاد کا ادویاد بہت ضروری ہے ایمرجنسی میں اٹلیسٹ جو ہے وہ پروائیڈ ہونی چاہیے لیکن ابھی تک ان گورنمنٹ نے اس طرح پرکار میں نہیں کی جسطہ کرنی چاہیے تھی اب یاسمین راشید صاحبہ کی دیگر جو میکمہ سپیشلیز ہاتھ ہے ان کی بھی جانی سب یہ پرمیشن دی دی گئی ہے پہلے سینٹر پر چیزنگ ہوتی تھی آپ انہوں نے ہر ہوسپیڈل کہہ دیا کہ اپنے طرز پر سینٹر پرچیز کر سکتے ہیں یہ بھی ایشو آپ کی جانے باؤں گی حنیب صاحب چونکہ ہم بات کر رہے تھے بیٹس کی قلت اکثر ہم ہوسپیٹلز میں دیکھتے ہیں اور یہ میڈیا بھی دکھاتا ہے فوٹیجز بھی آتی ہیں کہ ایک بیٹ پر دو دو مریض ہیں اس طرح کے معاملات بھی ہیں آپ لوگوں کی گورنمنٹ جب آئی آپ لوگوں کہا کہ پسلی گورنمنٹ نے اس ہیل سیکٹر میں کام نہیں کیا لیکن اب چونکہ آپ کی گورنمنٹ بھی آ چکی ہے ایڈ ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے بظاہر طور پر کہ یہ ورکنگ ہو رہی ہے اور اس پر کام کیا جا رہا ہے بیٹس کی فرامی یہ چاہیے ابیات کی فرامی آپ لوگوں نے بھی بتایا کہ ڈاکٹرز آپ نے ہائر کیے نرسز ہائر کی ایڈ ڈیڈ فریزوں کو بھی تو فسیلیٹیٹ کرنا ہے جی بلکل آپ نے صحیح کہا کہ جتنے بھی ہمارے ٹیچنگ ہاسپیٹل ہیں یا لاہور کے جتنے بڑے ہاسپیٹل ہیں وہ اور کروڈڈے ہیں وہاں پہ بالکل راشم اگری کرتا ہوں اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہمارے جتنے ڈی ایچ کیو یا ٹی ایچ کیوز ہیں وہاں پہ پیرامیڈکس وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں سپیشلس ڈاکٹر نہیں تھے جس کی وجہ سے لوگ راجنپور ڈیرہ غازی خان وہاں ٹریول کر کے ہماری گورنمنٹ نے پریائیٹی دیئے کہ راجنپور میں اس وقت آپ کو ڈاکٹر آویلیبل ہوں گے اس وقت ڈیرہ غازی خان پر دور درست جہاں بھی آپ چلے جائیں سب سے پہلے ہم نے ساؤچ سے فوکس کیا ہے جتنے بھی یہ دستہ دار ہم نے ایمو ڈاکٹر اپینٹ کی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اب ٹیچنگ ہاسپیٹل میں ہم نے ریفرل ایک سسٹم بنا دیا ہے جو راجنپور سے ڈیرہ غازی خان سے لاہور کے لیے نشتر کے لیے ریفر کرے گا اس کی ٹھوس ریزن بتائے گا کہ کیوں مریض کو ریفر کیا گیا ہے اس پہ ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے اس کے علاوہ ہم نا ساؤت میں ایک پانچ ماں اور بچے کی کیئر کے لیے ایک ہاسپیٹل بنا رہے ہیں اس میں ایک لئیہ میں اس میں ایک راجنپور میں جو موسٹ نگلیکٹیڈ سیٹیز ہیں وہاں پہ پانچ ہسپیٹل بنا رہے ہیں مدان منشٹر ٹو بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ کا فوکس ہیلتھ ہے اسے باتیں نہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے پی ایم سے لے کر ہمارے منشٹر سیلڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں مشینری کی بھی تھوڑی بات کے لیجائے ابھی جب میں ایکسٹرے مشینز کی بات کرتے ہیں ایکسٹرے مشینز جو بھی ورکنگ میں ہوتی ہیں اکثر ہسپیٹلز میں یہی ہمیں خبر ملتی ہے کہ وہ مشینے یا تو خراب ہیں یا اتنی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے اسے طرح سے اگر میں ایکسٹرے مشین کی بات کروں تو ایک پورٹیبل ہوتی ہے جو مریض مووو نہیں کر سکتا اس کے لیے ایکسٹرے مشین ہوتی ہے لیکن وہ اویلیبل ہی نہیں سرے سے کہ جب تک وہ مریض اٹھ کر نہیں بیٹھے گا اس کا ایکسٹرے نہیں ہوگا اس طرح کے معاملات بھی ہیں تو ان چیزوں پہ مشینری کی اور اپ ٹو ڈیٹ مشینری مطلب جو ہمارے ایک وہ چلتی آرہی ہے اس کو بھی تو اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے ہمارے ہسپیٹلز میں جی ہمارے جتنے بھی چیچنگ ہسپیٹلز ہیں اس کے پرنسپر اور ایم ایسے خود مختیار ہیں ان کو فنڈز فرام کر دیا گئے ہیں کر دیا گئے ہیں کر دیا گئے ہیں اور یہ ان کی ذمہ داری ہے آپ نشان دے کریں میں آنے اور بتا رہا ہوں کہیں پہ بھی اس وقت جو میرے نالج میں ہیں کوئی بھی مشینری آؤٹ آف آرڈر نہیں ہے تمام مشینری برکنگ میں آپ سے بھی آپ دیکھیں میڈیا ہمارے گنگا رام کے حوالے سے میں جانے جاؤں گا اس میں پتحفی صاحب کہہ رہے ہیں اس میں ریزن پتہ کہ یہ جتنی بھی مشینی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس لاہور پنجاب کا سب سے ایک ڈیویلپ ایڈیا ہے یہاں پہ چھے جو بڑے ٹیچنگ ہوسپیڈلز ہیں وہ ہیں یہاں پہ مرائی سیٹی سکین کی پتہ کیتی مشینی ہیں مرائی کی میرا خیال دس ہے اور سیٹی سکین کی بارہ تیرہ مشینی ہیں اور یہ کیا پورے لاہور شہر کو کیٹر کری اور ایردگرد سے بھی کری اور اب یہ ان میں سے اکثر لاہور جنرل ہوسپیڈل میں تین ہیں ایم آرائی جو چل رہی ہیں ان میں سے ایک خراب ہے دو چل رہی ہیں اسی طرح گنگا رہا میں بھی ایک ایم آرائی اور ایک سیٹی سکین میو ہوسپیڈل میں یہ ریسنڈی سلجی کا ٹاور بنے تب ایم آرائی اس سے پہلے میو ہوسپیڈل پاکیزان کا سب سے بڑا ہوسپیڈل چھپی سو بستروں کا ہوسپیڈل وہاں میں یہ دونوں مشینیں نہیں اچھا اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مشینیں آج کل انتہائی تشخیصی ٹیسٹ کے لیے ضروری ہیں آپ کو ہیڈک پین ہوتی ہے یا ٹراما ہوتا ہے یا انجری ہوتی ہے یا بیک پین ہوتی ہے کچھ بھی ایکسٹری ایون کے ابھی تک ہم اس میں اپنے ہوسپیڈلز میں نہیں لاز سکے پچھلے دنوں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈیجیٹل ایکسٹری لگائیں گے ڈیجیٹل ایکسٹروں کی ہمیں کمی ہے پھر اس کے ساتھ دوسری جو پیتھالوجی جس میں ٹیسٹ ہوتی ہیں ہیپیٹیٹس کے یا دوسرے جو ہے ان کی بھی کٹس اکثر خراب جاتی وہ بھی مریضوں کو باہر سے کروانی پڑتی ہے یہ چیز پریورٹی ہے کیونکہ آج کا ڈاکٹرز یہ پہلے تو ہوتا تھا لوگ صرف اپنے تجربے سے بتاتے تھے یہ مسئلہ یہ مسئلہ اب اتنا نہیں لیتے پیتھالوجی کے دس ٹیسٹ لکھ دیں گے ساتھ ہم جو مشینے ہیں وہ نہیں اگر ان کے پاس مشین جو ایمرجنسی کے لیے آؤٹڈور کا پیشنر اس پہ آکے اپنا جو ٹیسٹر وہ نہیں کروا سکتا جو آؤٹڈور کی ہے وہ ایمرجنسی کے پیشنر کو جانے کے عذیت ہے بڑا مشکلہ اس کو یہ معاملہ تھنی دیکھیں ڈیر شلٹر ہوم کیوں بنائی جانے پیٹی آئی اچھا کام کری لیکن کیوں بنائی جانے بنای جانے جانے بندوبست کیا بندوبست کیا ٹھیک ہو گیا اس میں ایک تھوڑا سا ایڈیشن کروں گا ہم نے ریفیرل سسٹم بہتر کر رہے ہیں سب سے اہم چیز ہمارے پاس سسٹم موجود ہے سب سے ہم نے اس پہلے جو گورنمنٹ میں نے کئی ڈیسپینسور ہائلٹ کیا وہاں بے چھابے مارے کبزے ہوئے لوگ وہاں بے راتے سرائی ٹھیک ہم نے اس ہرہ کیا لیکن وہاں ابھی بھی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس پہ اس طرح فیسلیٹیز پروائید نہیں کر سکی ٹھیک ہوگی بلال اسی پہ ہم ان کا موقف لے لیتے ہیں کیا کہنا جائیں سب سے پہلے یہ کہہ رہے کہ کچھ ہسپیٹل میں مشین ڈی آٹ آف آڈر ہے اس کو دوبارہ ہم بھی ریویو کر لیتے ہیں جتنے بھی وینڈر ہیں جس سے مشین ڈی ہم لیتے ہیں تین سال تک کنٹریکٹ ہوتا ہے ریپیرنگ کوشش کریں کہ جلدہ جلدہ نئی مشین ری پروائید آپ ٹائم سلوٹ نہیں دے رہے بس آپ اس پہ ورکنگ کریں نہیں ورکنگ نہیں کریں کہ فوری طور پر ایکشن ہوگا انشاءاللہ آنیر میں آپ کو بتا رہا کیونکہ ابھی جس طرح یہ بتا رہے کہ جس طرح سٹنٹ کے حوالے سے لاہور نیوز نے خبر بریک کی تھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب میں کسی ہسپیٹل میں میڈیسن کی کوئی کمی نہیں سٹنٹ بھی کچھ مقدار میں ضرور تھے لیکن دیپریشن کی دیوائی جو آویلیبیل ہی نہیں ہے وہ کچھ پروڈکت تھے جن کے نا کیونکہ ڈالر کر کے بیشنا شروع کر دیتے کچھ پروڈکٹ مارکیٹ میں شاید ضرور تھے لیکن اس کی الٹرنیٹ پروڈکٹ مارکیٹ میں موجود تھے لیکن وہ فارماسٹوٹیکل کے ساتھ فیڈرل کا سبجیکٹ ہے ان کی میٹنگ ان کے ساتھ ہو چونکہ پانچ سے آٹھ پرسنٹ ان نے ریٹ ان کے انکریز کر دی کسی بھی کامپنی کی ہو فارمیلیشن لکھی ہوتے ہیں اس فارمیلیشن کے مطابق دیتے ہیں ان کی بھی شوٹیج رہی ہے اس کے لابہ آؤٹڈور میں پہلے انڈور میں کوئی مر رہی تھی اب وہ انڈور میں نہیں مر رہی میں اپنا پوزیسنل ایکسپیرینس بلال بھٹا دیتی ہوں کہ میں ایک مہنگا فارمیلیشن خرید ہے کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ ڈاکٹر نے مجھے میری جو نیس اس کے لئے وہی فارمیلیشن دیا تھا اور میں کہیں اور سے خرید کر لے کر آئی کیونکہ وہ موجود تھا لیکن اس نے مجھے نہیں دیا چلیں میڈیسن بھی چھوڑے آپ یہ فارمیلیشن جو بچے نیوبورن بیبی کے لئے چاہیے ہوتے ہیں یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس میں کوئی بات نہیں کر سکتی اگر میرا ایکسپیرینس تو بہت سارے لوگوں کا بھی ایکسپیرینس ہوگا ہے اگر میڈیسن کی شورٹیج ہوتی ہے جس طرح یہ ریٹ بڑھائے گیا ہے فارمیلیشن کامیلیشن کامیلیشن جن کی جان بچانے والیت جو انتہائی سستی ہیں کچھ پروڈیٹ ہم نام نہیں لگا پرائز پندہ سے 20 روپے اور جب ان کو بلیک میل لینے جائے نا تو ملتی چار سو پانچ سو بھی اگر 10 to 15 پرسن ریٹ بڑھتا ہے تو پندہ کے بیگڑا بیگڑا ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ ہم نے امرجنسی کو بہتر کر دیا امرجنسی میں میڈیسن کی فراہمی امرجنسی میں ڈاکٹر کی اویلیبیٹ اس کو ہم نے انشور کیا انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں اور آپ کو آنے والے جنہوں میں ہیلتھ میں کافی بہتری نظر آئے گی چلیں اللہ کریں آئیتا آئیتا بھلال مجھے بھیک لینی ہے بچھاؤں کہ آپ جلدی سے وائنڈ اپ کر دیں کیونکہ آپ جلدی سے بھول اس میں ای چیز ہے کہ ابھی ہمارے یہاں پنجاب میں سپیشل کینسل کا ہوسپیڈل 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 نہیں بان سکا پچھلی گورنمنٹ کی خواہش رہی تھی بنانا اس نے کہا ہلتھ سکٹر میں کتنی ریفارم کی ضرورت ہے اور پچھلی گورنمنٹ کی طرح اس گورنمنٹ کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہلتھ ان کی پیوریٹی میں شامل ہے اب یہ پیوریٹی میں جو شامل تو ہے لیکن اس میں بہتری کب آئے گی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے جار بلو ہار